اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہونا تو آپ اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے بوچھ لو کیونکہ ہم یہ زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا جب ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر بھی نا وہ کہتے ہیں یہ تو یہ تاریخی واقعات ہیں جو آپ اس میں جمع کر رہے ہیں تو یہ مسلم شریف جو ہے وہ تاریخ کی کتاب تو نہیں حدیث کی کتاب ہے اور تاریخ بیان کرتی ہے اس اعتبار سے تو قرآن میں بھی تاریخ بیان ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی کیا ہے حضرت یوسف کی تاریخ ہے ایک سوال ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اباؤ اجداد کا تو مسکن تھا شام یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں کیسے پہنچ گئے تو اس کے جواب میں پورے سورہ یوسف نازل ہوئی کہ اس طرح وہ پہنچے تھے تو تاریخ بیان ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اتنی ڈٹیل تاریخ بیان ہوئی ہے کتنے واقعات بیان ہوئے ہیں تو اس طرح احادیث کے اندر بھی تاریخ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی تاریخ صحابہ کے زمانے کی تاریخ ایون تابعین کے زمانے میں بھی جو تاریخ ہے وہ بیان کیا اور انہی اسناد کے ساتھ بیان ہوئی ہوئی ہے اب چونکہ اسناد وہی ہیں تو اس پہ حدیث کا ورڈ ہی بولا جائے گا اسے آپ یہ تاریخ نہیں کہیں گے اور محدیسین اسے حدیث ہی جمار کرتے ہیں اور اس کی نورنگ حدیث کے اوپر ہی ہوتی ہے مثلا یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے فور ڈبل سیون سکس کہ عبد الرحمن بن عبدالرب کعبہ تابعی جو ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کے سین میں داخل ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے احدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں تابعی تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں اطاعت امیر کے اوپر کہ نبیل اسلام نے ہمیں اس کی تلقین کی تھی کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں تو وہ چپ کر کے وہ تابعی سنتا رہتا ہے انٹ میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی وہ کہتے ہیں ہاں میری آنکھوں نے نبیل اسلام کو دیکھا میرے کانوں نے سنا میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی یعنی حدیثیں مرفوع ہو گئی پھر وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کا حکم دے رہے ہیں جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارے اس وقت حکمران بھی ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہاک قتل کریں اپنوں کو اور اپنوں کا مال لوٹیں یہی کام دو سب سے بڑے ہو سکتے ہیں حقوق العباد میں کہ قتل نہاک اور کسی کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرنا جبکہ اللہ تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 وہ تلاوت کرتا ہے تابعی کہ اللہ طرف فرماتا ہے مت اپنوں کو قتل کرو اور نہ مال نہاک طریقے سے ہڑپ کرو تو اب عبداللہ بن عمر بن عاز جو ہے نا اس بات کو سن کے نا خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے پھر وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیں اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو معاویہ کی نافرمانی کرو اب یہ حدیث آئی ہے تو اب پوری کے پوری آلِ امیہ اکھڑتی تھی اس حدیث سے کہتے ہیں جی یہ حدیث کانا سے ہوئی ہے اس میں نبیل اسلام کا کونسا فرمان ہے سب نبیل اسلام کا فرمان موجود ہے نا اس کے اندر اطاعتِ امیر اگلا اس تابعی نے جو کراس کوشننگ کی ہے وہ کس منعات کے اوپر کی ہے کہ آپ اطاعتِ امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور ہمارا حکمان تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو وہ صحابی جو ہیں اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں کہ اس کی بات نہ مانو تو حدیثِ موقوف بھی ہوگی اور تابعی کا پوچھنا سوال کرنا حدیثِ مقتوب بھی ہوگی تو اس ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں لہذا احادیث کے اندر صرف سنگل آؤٹ کوئی ایک فرمان نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے واقعے کو سمعہ ہوتا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ بھی ہم نے اپنے پنفلٹ میں ڈالی ہے جنگِ جمل کے لیے جب سیدہ آئیشہ جو ہے وہ بسرہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں تو حضرتِ امار بنِ یاسر کو مولا علی بھیجتے ہیں اپنے بیٹے حسن ابن علی کے ساتھ تو بخاری کے الفاظ ہیں وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھتے ہیں اور احترام دیکھیں حضرتِ حسن جو ان کے پوتوں کی عمر کے ہیں کیونکہ آلماس نینٹی ایرز ایج ہو چکی تھی امار بنِ یاسر کی تو حسن ابن علی تو راؤنڈ اپاؤٹ اس وقت آپ سمجھ لیں ان کی عمر بڑی مشکت سے جو ہے وہ تھرٹی فائیو کے قریب ہوگی تو حسن ابن علی کو وہ ممبر کے اوپر والے حصے پہ بٹھاتے ہیں اور خود نیچے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں امار بنِ یاسر کہتے ہیں کہ دیکھو لوگو سیدہ آئشہ جو ہیں وہ بسرہ سے روانہ ہو چکی ہے وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے اللہ اکبر اترام نہیں کام کیا لیکن اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئشہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ امیر الممنین کا حکم ماننا اللہ کی اطاعت ہے اس کے تحت اب امام بخاری اس حدیث کو سیدہ آئشہ کے فضائل کے چپٹر میں لے کے ہیں آپ تو حضرت آئشہ کے فضائل بھی بغیر کربلا کے پڑھ نہیں سکتے بغیر جنگ جمل سفین و نرمان کے پڑھ نہیں سکتے اب یہ لوگ ہوتے ہیں ناسبی تو یہ امام بخاری کو مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی دیش کیا لکھنے کی ضرورت ہے آپ بس اتنا لکھ لیں کہ امار ابن یاسر نے خطبہ دیا اور انہوں نے فرمایا کہ آئشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں تو ان کا مسئلہ بھی آل ہو جاتا لیکن یہ اس صورت میں ہوتا جب آپ امام بخاری کو ریال لگاتے اور وہ ریال خور بھی ہوتے آپ کے لگانے سے بھی انہوں نے ریال خور نہیں ہونا تھا تو اب وہ کہتے ہیں یار یہ دیشیں جو بیان کر رہے ہیں اوہ بھئی آپ بھی جتنی دیشیں بیان کر رہے ہونا تاریخ اس کے اندر گھنڈی ہوئی ہے اور دیش تو چھوڑ دیں قرآن کے اندر تاریخ گھنڈی ہوئی ہے بات ہے سند کی ہم جو تاریخ کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس تاریخ کو کر رہے ہوتے ہیں جو بغیر سند کے آ رہی ہو تاریخ کا انکار تو کفر ہو سکتا ہے اگر وہ تاریخ قرآن کے اندر اور متواتر حدیث کے اندر آئی ہے تاریخ قرآن و حدیث کی تنہی حجت ہے کیونکہ قرآن و حدیث ہی تاریخ بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ اس میں تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے اب اس میں حدیث ہو گئی نا اس اعتبار سے کہ حدیث سے موقوف ہو گی سیدہ عائشہ کے بارے میں امار بن یاسر کہہ رہے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبیل اسلام سے سنے یہ مرفوضیس پھر بھی نہیں ہے ہم حضرت عائشہ کو دنیا اور آخرت میں حضور کی بیوی مان رہے ہیں اب مار بن یاسر کے کہنے پہ کہ یقینا یہ غیبی خبر رسول اللہ سے ان کو پتا چلی ہوگی نہ بھی وہ کہیں اور پھر صرف اس کو نہیں ماننا پھر وہ حدیث موقوف کا وہ حصہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ تم نے عائشہ کی اطاعت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں آپ یہ دیکھیں موقوف مقتوب مرفوع یہ گندی ہوئی ہوتی ہیں بخاری مسلم میں یہ جو حدیث ہے جو بخاری میں 2812 ہے عبداللہ بن عباس کا بیٹا علی ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے عبداللہ بن عباس اپنے ایک شاگرد کو اپنے بیٹے کو دونوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جا کے نہ ان سے حدیث سنو ان کی یہ تو اس کو تاریخ ہی مانیں گے عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں حدیث سنو انہوں جا کے اچھا اب ابو سعید خدری تو سات صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں حضرت ابو حریرہ عبداللہ بن عمر انس بن مالک اممہ عائشہ جابب بن عبداللہ عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خدری یہ سات صحابہ ہیں جنہوں نے سب زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے ابو سعید خدری ہیں اور عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے کو ایک تابعی کے ساتھ بھیج رہے ہیں بیٹا بھی تابعی ہے کہ جاؤ ابو سعید خدری سے حدیث سنو بھئی بتانا چاہیے تھے کون سی حدیث یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیثیں جو بیان کرنا منہ ہیں یا وہ حدیثیں جس سے مخالفین کو سپورٹ ہوتی ہے انہوں نے متعلن کہا کہ جا کے حدیث سنو اور ابو سعید خدری جو ہے وہ اپنے باغ میں جو ہے وہ کر رہے تھے پانی لگا رہے تھے پودوں کو تو انہوں نے کہا ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے ہیں اب ابو سعید خدری کو تو بے شمار دیس ہیں یاد ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ میسیج یا وٹس اپ کر دیا تھا عبداللہ بن عباس نے کہ اہل ہی سنانی جائے انہوں کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی تیار بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیٹا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اپنی منو تے زاران دیس آئی یاد نے انہوں نے کہا دیس جیڑی سنانی ہوئے ہیں جیڑی منع ہوئے ہیں تو انجینئر صاحب نے سنا آگے گالاں گھاڑی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لارے تھے اور عبدالعزرت عمار بن یاسر نے دو دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے اتنا جوش یہ ایمان ہے تو نبیل اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے داڑی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے امار افسوس امار ابن سمیہ اے سمیہ کے بیٹے یعنی تو تو اسلام کے لئے اتنی قربانیہ کر رہا اور کیا قربانیہ کی کہ اسلام کے پہلے شہیدی ان کے ماں باپ ہیں سیدونا یاسر اور سیدہ سمیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرح بلا رہی ہوگی تو امار ابن یاسر کہتے ہیں اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور وہ فتنے سے پناہ میں آئے آخری وقت تک حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں تو اب کوئی کہے جی دیکھیں جی حضرت امار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث تو اب یہ تو حدیث مرفوع ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے اچھا اور یہ حدیث علامات النبوہ والے چپٹر میں بھی ہے امام بھئی حقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل و نبوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹی فائی کرنے والی حدیثیں اس میں بھی یہ حدیث لے کے ہیں کہ یہ نبیل اسلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے تیس سال بعد ایک واقعہ ہونا تھا پہلے ہی بتا دیا اور تو خالی واقعہ تو نہیں ہوتایا وہ جو جو بیچ میں آئے وہ بھی سارے آگئے بیچ میں تو آپ کہاں جائیں گے اچھا میرے بھائیو چونکہ اب فائی بی کا جو معاملہ ہے وہ چل نکلا ہے تو میں اس کا تعربی کروا دیتا ہوں مختصرا یہ ہے ہمارا رسیچ پیپر فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل ہم نے شہدہ کربلا کی نسبت سے لیا ہے ورنہ احادیث اس میں دو سو سے زیادہ ہیں اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو باقی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں شیخ البانی شیخ زبیلی زی شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کا پھر اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ اور پھر انگلیش ترجمہ اس میں میں نے بڑے بڑے چھے ٹاپکس کور کی ہیں اور احادیث لیں ہیں اب تو آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ حدیث کا مطلب ہے کیا تو کوئی حکمرانوں کی لکھوئے بھی تاریخ نہیں ہیں آل امیہ اور آل اعباس کی اس میں جو چھے بڑے بڑے ٹاپک کور کی ہیں ان میں پہلا تھا منحج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی غلفہ راشدین کون تھے یعنی سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب جالی اسباب نہیں کہ وہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا اس نے سب کی مطمار دینا آل امیہ کو بچانے کے لیے احادیث سے میں نے بتایا کہ یہ آل امیہ سبب بنی ہے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی پانچمہ ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اور چھتا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ چھے ٹاپکس کور کیے ہیں دو سو احادیث کم از کم اس کے اندر ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں مثلا تیتیس نمبر کے اوپر غدیرے خم کے کم از کم میں نے آٹھ ترک اس میں لئے ہیں نمبر ایک دیا ہے لیکن احادیث جو ہیں وہ آٹھ مختلف ترک اس کے جمع کی ہیں تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے فری ڈاؤنلوڈ کریں رسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے فائی بی رسرچ پیپر اردو میں بھی کر سکتے ہیں عربی میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی ہرڈ کاپی بلکل مفت منگوا سکتے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ آٹھ رسرچ پیپرز اور ہیں کل نور سرچ پیپرز اور تین ازگار کارڈ بارہ کا پیکج آپ ہماری اکیڈمی میں صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو لیکن ڈاک صرف پاکستان میں بھیجیں گے ویٹس ایپ انٹرٹیننی ہوگا کال کرنی ہوگی اور ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا تو انشاءاللہ ٹی سی ایس آپ کے گھر کروائیں گے ٹی سی ایس کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا تھری ہنڈرڈ روپیز تو انشاءاللہ یہ بارہ کا پیکج آپ کے گھر آ جائے گا تو آپ یہ پڑھیں تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ یہ بھی احادیث ہیں جو اگنور کی گئی تھی اس مقت میں فکر کی طرف سے بھی جو اپنے آپ کو تو حدیث کا چیمپئن سمجھتا تھا تو اللہ کے فضل سے ہم نے حقائق کھول کر پبلی کے سامنے رکھتی ہیں الحمدللہ تو یہ جتنی حدیث ہیں یہ تاریخ کے ساتھ گنی ہوئی ہیں لہٰذا نبیل اسلام کا فرمان ہو صحابی کا فرمان ہو تابی کا فرمان ہو یا ان کے اپنے افعال ہو یا وہ کوئی وصف ٹرانسفر کر رہے ہو وہ سب کے سب احادیث کے کٹیگری میں فعل کرتے ہیں اس کے لئے حدیث کا لفظ ہی بولا جاتا ہے تو میرے خیال ہے اب آندہ انشاءاللہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ حدیث نمبر اس کو کیوں لکھا ہوا ہے میں نے حدیث کا بتا دیا اور اب آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ وہ بچارے خود کانعلم حدیث حاصل کرتے رہے اور آپ کو انہوں نے کیوں نہیں یہ واد بتائی آپ تو پہلی بار سن رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں احادیث کی کٹیگری میں فعل کرتے ہیں آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ایزانیں شروع ہو گئی ہیں ورنہ تو میں پھر پورا فائی بیٹ وڑے گئے ان لوگا آدھنہ سی کربلالہ رسرچ پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ